ہلو میرا نام حمزہ ہے اور میں اپنے چینل کے اوپر گرافک ڈیزائن کی سکل سکھاتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کینوا کو یوز کرتے ہوئے ارٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم اپنی پکچر کو ایکسپینڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں جب میں ایکسپینڈ کی بات کرتا ہوں that means وہ ایریا جو پکچر کے اندر exist نہیں کرتا لیکن ارٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس سے ہم اس کو create کرتے ہیں آپ نے کافی ساری پکچر کے اندر دیکھا ہوگا وہ ایفیکٹ ہوتا ہے پکچر جو ہے ایکسٹینڈ پکچر اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور ایریا کو ایزیوم کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں ہم چلتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر اور یہاں پہ کچھ اپلوڈز میں نے پکچر کی ہوئی ہے جن میں سے ایک پکچر کو use کروں گا so this is the picture جس کو میں use کرنے والا ہوں اچھا ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ یہ اتنی سی پکچر ہے اور اس کے around area exist نہیں کر رہا ہم کیا کریں گے artificial intelligence کی مدد سے ایک single click کے ساتھ اس کے surrounding میں کیا area ہو سکتا ہے اس کو ایزیوم کرنے کی کوشش کریں گے اور artificial intelligence کی مدد سے اس کو create بھی کریں گے so we are going to edit photo اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک option ہے magic expand آپ نے اس کے اوپر simply click کرنا ہے یہاں پہ whole page یا free form جو بھی آپ کرنا چاہیں دونوں کا same purpose ہے اور آپ نے simply click کر دین ہے magic expand کے اوپر it will take a few seconds اور you will be amazed to see the results مطلب اتنا اچھا result ہے یہ artificial intelligence جو ہے اتنا powerful ہو چکا ہے کہ وہ آپ کی pictures کو read out کر سکتا ہے آپ کی pictures کو دیکھ کے اس کے surrounding میں کیا ہو سکتا ہے اس کو ایزیوم کر کے آپ کو create بھی کر کے دے سکتا ہے so this is the era جس کے اندر ہم زندہ ہے artificial intelligence کا and you can see i am totally amazed کہ اس نے دیکھیں one go کے اندر یہاں پہ کچھ glitches مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن still اگر اتنا کر سکتا ہے تو آنے والے وقتوں کے اندر جو artificial intelligence ہے وہ بہت زیادہ boom پکڑنے والا ہے یہ آپ چیک کریں ٹھیک ہے اس نے اس کو expand کر دیا ہے ہم ایک کام کرتے ہیں اس کو cancel کرتے ہیں اور again میں edit photo کے اندر جاتا ہوں اور magic expand کے اندر جاتا ہوں ہم اب اسے کہتے ہیں کہ whole page کو لیے اس کو expand کر کے دکھاؤ and we'll check out کہ کس طرح کے results آتے ہیں اگر آپ کو یہ results نہیں پسند آتے تو آپ ان کو regenerate بھی کروا سکتے ہو تو thanks to canva for bringing this AI technique in canva جس کی مدد سے ہم اپنی photos کو edit کر سکتے ہیں ان کو expand کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹس یا اپنے graphic design resources کے لیے use کر سکتے ہیں so you can see یہاں پہ اس نے چار اور طرح کے results ہمیں generate کر کے دیئے ہیں جن میں سے ہمیں جو پسند آئے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اگر کوئی نہیں پسند آرہا تو ہم ان کو re-generate بھی کروا سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو دوسروں کے ساتھ شئر لازمی کیجئے گا I'll be seeing you in the next ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ